امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کالیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس بانس روٹ کے رومیو جولیٹ کہانی فرہاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے جس کا کردار حمزہ سحیل اور اکرہ عزیز نے ادا کیا ہے فرہاد ایک بہدر نوجوان ہے جو نوجوان اور پور اعتماد فریہ سے محبت کرتا ہے جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کے محبت آگے بڑھتی ہے ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مدافلت کرتا ہے ڈراما یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے یہ ایک دلچسپ روم قوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اکرہ عزیز میں سنو چندہ سے اجیہ کی جلگ اور نرم حمزہ سحیل پر ایک بالکل نیا بہادر روب دیکھ سکتے ہیں لیکن بانس روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک علمناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے نمبر نو محبت گم شدہ میری محبت گم شدہ میری ڈرامے کی کہانی دو نوجوان محبت کرنے والوں زوبیا اور سائم کے گرد گھومتی ہے وہ پڑوسی اور مچپن کے دوست ہیں جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں ہے چھوٹی عمر میں ان کی پور جوش محبت انہیں گھروں سے بھاگنے کا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے جس کے نتیجے میں خاندانی رسوائی خاندانوں کے درمیان جھگڑے اور دل ٹوٹ جاتے ہیں وہ تمام تنازیات کے بعد الگ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بڑی عمر میں دوبارہ ملتے ہیں جب حالات بدلیں گے تو کیا سائم اور سوبیا کے درمیان کبھی خوشی ملے گی یا بولی محبت ختم ہو جائے گی باسلاحی دنہ نین مبین اور خوشحال خان کے درمیان آن سکرین کمیسٹری کا تجربہ کرنے کے لیے اس ٹرامے کو دیکھیں نمبر آٹھ میرے ہم نشین میرے ہم نشین ایک دلکش تاستان ہے جو خواہش من خوابوں امیدوں اور اقتدال کے لالش کے درمیان جد و جہد کو سمیٹی ہے خجستہ ایک ذہین اور پور اعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک دامل پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں دکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے عوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا صحت کی دیکھ بال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لئے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھری ہوئی ہے دوسری طرف خجستہ کا گزن درخ زئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی عالی تعلیم کے بارے میں گیر محفوظ بناتی ہے اور وہ اسے اپنے کابو میں رکھنا چاہتا ہے نمبر سات حبس حبس ڈرامے کی کہانی دو نوجوانوں عائشہ اور باسد کے گرد گھومتی ہے عائشہ اور باسد کا تعلق دو مختلف سماجی طبقات سے ہے باسد ایک امیر نوجوان ہے جبکہ عائشہ ایک مضبوط سر والی لڑکی ہے جس کا عملی ذہن ہے یہ دونوں اپنے اپنے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں باسد کا تعلق ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے ہے جس کی وجہ سے وہ سماجی طور پر غیر مستحکم ہے عائشہ اپنے خاندان کے لئے کام کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں بیوہ ہے باسد کو اپنی ماں کے ساتھ تعلقات کے مسائل ہیں اور جائداد اور کاروبار کے وارث ہونے کے لئے کسی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے عائشہ کی ماں ایک کھڑکی اور ایک موقع پرست ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لئے استعمال کرتی ہے عائشہ باسد کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اسے جائداد کی وراست کا ذریعہ تلاش کرتا ہے باسد نے اسے پرپوس کیا اور عائشہ کی والدہ اسے اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کا ایک موقع سمجھتی ہے وہ پیسوں کے عوض باسد سے شادی کرنے میں عائشہ کا ہاتھ دے دیتی ہے ان کی شادی ایک معاہدے پر قائم ہے لیکن جلد ہی باسد اس کے لئے جذبات پیدا کرنے لگتا ہے نمبر چھے راہ جنون راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عظم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتق جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ محر کو جیتنے کے لئے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے شبریز کی محر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوش کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونچنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پر عظم ہے نمبر پانچ وحشی سوبیہ اور آصف کے والد ایک ہی دن انتقال کر گئے جب وہ دونوں بچے تھے جہاں سوبیہ کے والد نے ہمیشہ اپنی دوسری بیٹی کو لڑکی ہونے کی وجہ سے برا سلوک کیا آصف کو اس کے باپ نے بہت پیار کیا کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا دو بچوں کی زندگی بیرونی اور اندرونی طور پر سخت متاثر ہوتی ہے آصف کی والدہ نے اپنے بیٹے کی مالی مدد کے لیے دوبارہ شادی کر لی اور آصف کے رضائی بھائی آمیر کی دیکھ پال میں خود کو وقف کر دیا کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف ایک وحشی آدمی بن گیا ہے جو اپنے سوتیلے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور ایک ایسا شخص جو زندگی میں دوسروں کے ساتھ بچ سلوکی اور محبت کی ادم موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے جبکہ سوبیا ایک خودگرز لڑکی بن جاتی ہے جو اپنی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے نمبر چار جھوم جھوم کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرا تفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا نمبر تین میرے ہم سفر میرے ہم سفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا قزن بیرونے ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بد سلوکی کا نشانہ بنایا اس کے قزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اس رامے کو پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی حمزہ اور حالہ کی کمسٹری کو شائع کی نے بے حد پسند کیا اس رامے کی ٹوٹل چالیس اقصاد ہیں اور اسے اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر دو کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد کھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پسمنظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے ڈرامے کے دوران کچھ نا خوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید اُلج جاتی ہے دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے زدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دوریوشہ سلیم باحیثیت مہک ایک لیک چھرار کی بیٹی ہے طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پسمنظر سے تعلق رکھتی ہے ہمار شوے بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں شمشیر ایک غیر روایتی محول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے نمبر ایک تیرے بن میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باسر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ